بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا مطالعہ سورة البقرہ کا سٹارٹ ہم کر چکے ہیں اور اس میں ہم جو آیت نمبر 1239 کا مطالعہ تو کر چکے ہیں اب اس سے اگلا موضوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اب نیچر یہ ہے قرآن مجید کی آیات بلکہ پوری سورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لیکچر ہوتا ہے تو یہ اسی کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جن لوگوں تک دعوت پہنچی ہے تو ان کے بارے میرشاد آتا ہے اب دیکھئے سورة البقرہ کے اندر اب ایک یہ پورا ٹاپک ہے قدیم امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل ہی امت مسلمہ تھی اور وہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ارشادات احکامات اور ایمان کے بھی بہت سی چیزوں سے دور ہو گئے تھے تو پھر ایک آخری ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی دعوت پہنچی تو اسی کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے اور اس کا ایک بیگراؤنڈ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اب دیکھئے کہ خاص طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ موضوع جو آیت ون ٹو تھرٹی نائن جو ہے یہ کتاب ہدایت کا تعرف کہ یہ قرآن کیا ہے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے انسانیت کیسے شروع ہوئی اور اس کے تفصیلات ہیں تو یہ تو تھا اب یہ جو آیات جس کا بھم مطالع کرنے لگے ہیں فورٹی ٹو ون ٹھرٹی ٹری آیات کی تو اس میں قدیم امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس میں کیا کیا ہے پہلے تعرف آئے گا پھر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے اسی دنیا میں جزا و صداقہ کا نب یہ کیا چیز ہے اس کی ڈیٹیل میں ارز کروں گا بھی اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ میں جزا و صداقہ یہ عمل کیسے ہوا اور پھر بنی اسرائیل کے لیے جو سوالات کے جوابات ہیں جو ان کے questions ہیں اس کے answers اللہ تعالی نے دیئے ہیں تو یہ ایک پورا lecture جو ہے اللہ تعالی کا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے اب ان پہ کیوں target کیا گیا اس لیے کہ وہی پرانی امت مسلمہ تھی تو اس پہ تھی اس کے بعد پھر اگلا جو حصہ ہے وہ نئی امت مسلمہ جو ہم لوگ ہیں تو آپ کے لیے appointment اور پھر نئی بنی اسرائیل کی retirement کا یہ حکم ہے 124 to 141 اور پھر اس کے بعد پھر 142 to 286 میں نئی امت مسلمہ کا تسکیہ نفس یعنی ان کی personality development شریعت کہ کیا کیا policies and procedures اور job description کیا ہے امت مسلمہ کی تو یہ ہے تو اس کا آپ کریں گے تو یہ پوری سورة الوکرہ کی یہاں پہ ہو جائے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم start کرتے ہیں کہ بلکل start میں تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہتی انعمت علیکم و اوفو بیہدی اوفی بیہدکم و یا یا فرہبون قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے خبردار رہنا اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل پہ تو بات ہے تو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے اصل میں یہ پرانی امت مسلمہ تھی تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تفسر ہے اچھا اب جو غلطیاں انہوں نے کی ہم بھی کر سکتے ہیں ایسے تو اس لیے یہ بچنے کے لیے یہ آپ کو اس لیے یہ دیا گیا کہ ابھی اس میں ہم نے بچنا ان چیزوں سے تو جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا پھر فرمایا اور اس قرآن پر امان لاؤ اور میں نے اس چیز کو تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ ہو جانا اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتوں کو نہ بیچ لینا اور میری ہی غزب سے بجو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے اور جانتے بوشتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا اب اس کا مطلب کیا ہے اس کے لیے آپ کو پوری بنی اسرائیل کی اس ہسٹری کا ذرا معلوم کرنا پڑے گا تب ہی یہ ہوگا تو یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کی تاریخ ہے اور یہ اس کا ٹائم ہے ٹو تھاؤزنڈ بی سی بی سی کا مطلب ہے بیفور کریسنٹ یعنی حضرت تیسال اسلام سے دوہزار سال پہلے تو اس کو آج سے آپ کیلکولیٹ کر لیں آج کل ٹو تھاؤزن نائنٹین ہے تو ٹو تھاؤزن نائنٹین پلس ٹو تھاؤزن آپ ایڈ کر لیں تو ٹو تھاؤزن نائنٹین اتنے سال پہلے کا یہ واقعہ تھا اور وہاں سے لے کے سکس ہنڈرڈ سی ای تک کا واقعہ اب یہ سکس ہنڈرڈ سی ای میں یعنی یہ نارمل اس کا آپ کا ٹائم جو ہے وہ کلیر ہو گیا تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ ٹو تھاؤزن سکس ہنڈرڈ یارز کا یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے اور سکس ہنڈرڈ میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس کے آس پاس وہ پھیلنی شروعی اب دیکھتے ہیں اس میں کیا اہم واقعات تھے ایک بیسک میں ارز کروں گا پوری ڈیٹیل میں نہیں آؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ اپنی قوم جو کہ عراق کہتا ہے نمرود جو بادشاہ تھا اس پر اتمام حجت ہوئی اتمام حجت کا مطلب ہے کہ باز اتنی کلیر کر دینا کہ اگلے کو خود پتہ چل جائے کہ واقعی اس کا پوائنٹ آف یو غلط ہے اور پھر یہ جزا و سزا کا معاملہ اب یہ جزا و سزا کیا ہے دیکھئے ایک تو جزا و سزا ہے جو آخرت میں ہونی ہے کہ جس میں ہماری نیکیوں کا عجر ملے گا اور جو ہم برائیاں کریں گے اس کا نقصان بھی ہوگا ہمیں تو یہ تو ہو گئی لیکن پھر یہ اگلا سٹیپ یہ بھی ہے کہ اگر ہم غلط حرکت کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا پہلے سے کہ مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچاتے رہے اور جن لوگوں نے مان لیا ان کو اسی دنیا میں جزا ملتی اور کوئی غلط ہی کرتے تو ان کو یہی سزا ملتی اور اس کا یہ ہوا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی امت کو پودی کو اس معاملے پہ کیا کہ ان کو اسی دنیا میں جزا اور سزا کا سلسلہ ہو تو یہ نئی امت مسلمہ اس میں یہ قانون ہے اب یہ کیا ہے یہ جزا اور سزا کیا چیز ہے اس دنیا میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج ایک نکی کریں کوئی نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں تو آپ کو فرض کریں کہ آپ کی جیب میں فوراً ون تھاؤزن ڈالر آپ کی جیب میں آ جائے تو کیا ہے یہ ایک جزا ہوگی اور اگر نہیں نماز پڑھیں تو اسی وقت ایک زوردار قسم کا جھوتا جو ہے ہمیں آگے پڑھیں یہ صدا ہے تو آپ امیجن کریں اس طرح کی سیچویشن ہو تو پھر تو ہم ہمیں شنیکی پہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے ساتھ یہ کیا معاملہ اچھا وہ کیوں کیا اس کا ہمیں کیا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں تک ایک پورا ایک پروف پورا لیوارٹری کے ساتھ سامنے آ جائے کہ جناب اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اب یہ بنی اسرائیل کون تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل جو کہ حضرت اسحاق اور یاقوب علیہ السلام ہی کی اولاد ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اسحاق اور ان کے بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام تو انہی کی یہ امت ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کا مطلب ہے یہ بہت پرانی عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو یہ حضرت یاقوب علیہ السلام نے اپنا یہ ایک پورا ٹائٹل رکھا تھا تب ہی یہ بنی اسرائیل مشہور ہوئی ہے ان کے لئے یہ خاص طور پر کہ کنان اور فلسطین یعنی ایک یہ پورا فلسطین کا ایریا اس طرح دعوت ان حضرات نے پہنچائی حضرت ابراہیم عساق یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد پھر مصر کی طرف ان کی امیگریشن ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت کی پھر حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے یہاں پہ دعوت دی یہ پیریڈ ہے 19002 1200 بی سی تو اب یہ اس زمانے میں دیکھیں یہ پورا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے دعوت دیتے رہے اور لوگ نیکیاں کرتے رہے بنی اسرائیل کے لئے جزا کا اروج آئے کہ پھر تو یہ ہوا کہ اسی کی تفصیل آپ آگے ہسٹری میں مزید پڑھیں گے بھی تو بیسکس میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرت دعوت اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور دعوت یہ 1200 بی سی کے زمانے کی ہے یہ نے آپ سے تقریباً 3000 سال گزر چکے تو اس وقت ان کو ایک بہت بڑا اروج حاصل ہوا اتنا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے اب اسی کے ڈیٹیل آپ قرآن میں پڑھیں گے بائبل میں بھی پڑھیں تو تب بھی یہی پوری ایک سیچویشن سامنے آتی ہے کہ انہوں نے نیکیاں کی تو عجر کتنا ہوا پھر بنی سرائیل یہ پورے انحراف کی طرف آئے تو ان کی سزا کا ایک پیریڈ آیا اس وقت بھی اللہ کے نبی آتے رہے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام حضرت زکریہ حضرت یاہیہ حضرت عیسی علیہ السلام کی دعوت تو یہ 600 بی سی سے لے کے 70 سی ای تک کا پیریڈ یہ گزرائے اور اس میں ان کو مسلسل جوتے پڑھتے رہے لیکن پھر حضرت عیسی علیہ السلام پہ تو آکے یہ آخری معاملہ ہو گیا کہ جناب انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش بوری کی جو ناکام ہی رہے لیکن حضرت یاہیہ علیہ السلام کو اسی زمانے میں انہوں نے شہید بھی کر دی ہے ان لوگوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی سزا انہیں آئی اور سزا کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پورے ہمیشہ اپنی ان کی جو پاور تھی ختم ہو گئی اور وہ ایک حضرت عیسی علیہ السلام کے جتنے پیروکار تھے ان کے انڈر ہی رہے اور آج تک کیسے ہی یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ایک مختصر میں نے ارز کر دیا اس کے بعد دوسری امت تھی یہ بنی اسماعیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ان کی ہے ان کو خاص طور پر جزیرہ نمہ عرب کی طرف یہ ان کی دعوت ہوئی سعودی عرب امان یمن عرب امارات علاقے اس میں ان کی دعوت پہنچی اور یہ اندازہ یہی ہے کہ اس ٹائم میں رہے ان کی دعوت اور پھر بیت اللہ میں حجر عمرہ کا پیریڈ بھی تب سے شروع پہلے بھی ہوتا ہوگا لیکن اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں یہ سلسلہ شروع کیا اچھا اس میں کوئی نبی نہیں آئے یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر یہ معاملہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیریڈ سکس سیرو نائن ٹو سکس تھرٹی ٹو سی ای کا پیریڈ ہے کہ جس میں آپ پہ قرآن پاک نازل ہوا اور آپ نے یہ پوری دعوت پھیلائی ہے اس میں ایک میجر ایک مین سٹون جو ہے یہ کیا آیا کہ مدینہ منورہ میں ہجرت میں آپ کو حکومت ملی سکس ٹوئنٹی ٹو سی ای میں اور دس سال تک یہ رہی اور اس میں پھر بنی اسرائیل کے لیے مسلسل سزا جو حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری دعوت بھی آگئی یعنی ہوا یہ کہ اس دوران مسلسل جوتے ان کو پڑھتے رہے سیمٹی سی ای سے لے کے آج تک کی اور پھر ایک آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے یہ دعوت پہنچا دی جس کا مطالعہ کرنے لگے بنی اسرائیل کے لیے یہ جزا و سزا کی تاریخ آج تک جاری ہے اس میں آپ میں کوئی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی اب سے کوئی اراؤن ایٹ ہنڈرڈ یئرز ایٹی ہنڈرڈ یئرز اگو اس سمانے میں کیا ہوا تھا کہ ہٹلر نے کیسے یہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو خاص طور پر کیسا جوتا ان کو پڑھا اور پھر بنی اسماعیل یہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جو قوم اور امت ہے ان کے ساتھ بھی یہ جزا و سزا کا معاملہ اس کے لیے ہسٹری کے جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو جزا بھی ملے گی کہ بہت بڑی سپر پاور اور سزا بھی ملے گی کہ جب کچھ غلط حرکت کرتے تو ان کو سزا بھی کیسی ہوتی تو ہمارے لیے یہ پروف ہے کہ جناب ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک خاص ایریا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا ایریا تھا فلسطین ایجیب اور یہ پورا ایریا فلسطین سے مراد کہ جس میں آج کل کا سیریا لیبنان اسرائیل جارڈن یہ سارا ان کا ایریا اور حضرت ایریا یہ مقم کرمہ اور آپ سے یہ ہر طرف یہاں دعوت پھیلتی رہی تو یہاں تک یہ کیوں اس ایریا کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا کہ بھی یہ بہت عرصے تک اور آج تک بھی یہ دنیا کا این درمیانی ایریا ہے تو یہاں تک پوری اور قوموں تک پورا یہ میسیج پہنچتا رہا تو یہ سلسلہ اس کی ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر بھی آئے گا اور جو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تاریخ ہے اس کو بھی آپ دیکھئے تو یہ ایریا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں تک پہنچی پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ یہاں تک میسیج اور ان کے حکومت بھی یہاں پھیل گئی اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے بعد اگلی قوموں میں یہ دیکھیں یہاں سپین تک اور مراکش تک اور ادھر یہ افغانستان اور پاکستان کے ایریا تک ان کی دعوت مہنچ گئی اور یہ دنیا کے سپر پاور ہے تو یہ ایک ہسٹری ہے اس کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو کر لیجئے گا تو اس کی اس کے لئے اگلے لیکچرز کا ارادہ بھی ہے تو یہ اتنا بڑے ایریا تک یہ دعوت اور اس سے ہوا کہ اب یہ باقی غیر مسلم دنیا جتنی باقی تھی ان تک پورا میسیج پہنچنے لگا تو اب اس پورے بیگراؤنڈ کے ساتھ اب آپ ایک بار اس کا دیکھئے کہ اب بنی اسرائیل اتنے عرصے تک جوتے کھانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب ان میں آئی تو انہیں کہہ دیا گیا کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھے اسے خبردار ہے یعنی یہ تھا کہ بھی یہ تمہیں ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم اگر نیکی کرو گے تو میں فورا نجر دوں گا اور برائی کرو گے تو یہیں پہ سزا ملے گی تو اس عہد پہ پورا آجاؤ تو تمہیں دوبارہ کروں گا تو اب یہ ان تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ میسیج پہنچ گیا اس کے بعد پھر بتایا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کو تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی یہ خود بنی اسرائیل کی اپنی بکس میں آج بھی بائبل میں آپ کو میں دکھاؤں گا اگلے لیکچر میں کہ کس طرح سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ میسیج پہنچتا رہے گا اس قرآن میں بھی آیا اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جانا اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتوں کو نہ بیچنا اور میری غزب سے بچو اب اس کی ڈیٹیل کیا اس کا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مطالعہ کریں گے اور حق کو باطل سے نہ ملانا یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے اور جامتے بوجھ دے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا آپ کیسا کیا تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کے لیڈرز نے کیا معاملہ کیا ہے تو ریالی تھانکیو وری مچ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہیں جزاک اللہ